کھوڑو صاحب فرما رہے ہیں کہ مجاریٹی میں ہے ایگا میٹ ان کی کسی بھی بات س میں گرینی کرتی پہلے آپ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے اس لیے نہیں جانا آپ لوگ جانا چاہتے ہیں چلانہ مہمود قریشی نے سٹیٹڈ پالسی دی کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں تاکہ ہم جنرل الیکشنز لے سکیں کھوڑو صاحب فرما رہے ہیں کہ مجاریٹی میں ہے ایگا میٹ آپ کو لگتا ہے کہ مجاریٹی میں ہے اور اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو کیوں نہیں لگتا بطور پی ٹی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصار کھوڑو صاحب پرانے سیزن پولیٹیشن آئین پر گہری نظر رکھتے ہوں گے بہت سارے انہوں نے مد و جذر دیکھے ہوں گے سیاست کی لیکن سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں پارٹی کی مجبوریاں ہوتی ہیں پھر پارٹی بھی ایسی ہو جو چھوڑتی نہ ہو جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جیسے بندے کو حق کی بات کرنے پر نکال باہر کرتی ہوں میں ان کی جو مشکلیں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آسان کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیگل پوائنٹ آف یو سے ان کی کسی بھی بات سے میں اگری نہیں کرتی سب سے پہلے سٹیفوں پہ آ جائے نصار کھوڑو صاحب کو بتانا چاہتی ہوں گارہ اپریل دو ہزار بائیس کو سٹیفیں دیئے تھے سامنے بیٹھا تھا کاسم سوری ایکٹنگ سپیکر جس کو جو سٹیفیں دیئے ان کے سامنے کھڑے ہو کے دیئے انہوں نے مانے جب ریجیم چینج آپریشن ہوئی باجوا صاحب کی میربانی سے جو انہوں نے اب بتایا ہے جاوید چودری صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ جی ایک امت ان کو لگ رہا تھا بڑی خطرناک ہے اس پہ بھی میں بیان دوں گی ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے خطرناک تھی اور پھر انہوں نے ساری محنت کر کے سو کالڈ سامنے سے وہ اٹھو اٹھو نیوٹرل ہو گئے تو پچھو پچھو کم پائی رکھا ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ جو پارٹیاں ان کے ساتھ آکے بیٹھی ہیں وہ بیچاری ڈر کے مارے بیٹھی ہیں صبح دو بجے انہیں فون جاتے رہے ہیں اسلام بھتانی صاحب کو بلا کے پوچھیں وہ باپ پارٹی والے جو ہیں محترم خالد مقصری صاحب ان کو بلا کے پوچھیں ان کی میری پھڑا ہو گیا تھا اسی بات پہ میں کہا نا لو نا کہ نے فون کی تا سی تو کہتے ہیں تم جا کے لے لو نا ہم تو سیمپل کسی کا فون آجے تمہاری حیالت ہو جاتی تو اٹھے حالے دا فون آگیا تو یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ آن ریکارڈ ہیں سب سے پہلی بات یہ تو اسطیفے ہم نے ان کو دیئے اس پہ اتراز لگا دیا کہ اسطیفے ٹھیک نہیں ہے اسطیفے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہیں ان پرسن آکے چیمبر میں پیشنی کیا گیا آئین کا آرٹیکل سکسٹی فور پروویزیو ون اور یہ میرے پاس سپیکر نیشنل اسمبلی جو اب بیٹھے ہوئی ہیں جو یہ ساری جو سارا یہ فساد اور خباست وہ مچا رہی ہیں سپیکر کا آفس یوز ہو رہا ہے یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جب یہ کہہ رہے تھے تو ہم نے نہیں اسطیفے ایکسپٹ کیے اب انہوں نے کہا تو ہم نے اسطیفے ایکسپٹ کر لیے یہ ہم کا کیا مطلب ہے بھائی یہ ایک اسطیفے جو ایک سیٹ رول ہوتا ہے اس کو فالو کرنا جتنے بھی سیٹے تھی ہماری حلال کی جی تیوی سیٹے تھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی چھویں بڑی جماعت اور اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت عمران خان نے کسی بنیاد پہ جس رجیم چینج آپریشن کو ریجیکٹ کیا اس جالی اسمبلی میں جو ہونے والے فیصلے تھے اس اسمبلی میں جو یہ جالی حکومت آئی اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو ریجیکٹ کیا کہ یہاں سے عوام دوست فیصلے نہیں ہونے واپس اسی اسمبلی میں جانا جاتے ہیں کہ نسان کھوڑو صاحب کا جو پوائنٹ تھا اس کا جواب آپ ضرور دے سارے پوائنٹ می منحرف ہوئے کون سپیکر نیشنل اسمبلی جو بھی بنے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب ریٹن بھی لکھ کے بھیجا ہوں میں بھیج رہی ہوں چلائیں اس پہ زبانی پندرہ منٹ کی پہلے بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں پریس ٹاک کی ہے پی ٹی وی نے پوری لائیو کور کی ہے بتایا ہے کہ جناب اگر گروپ میں بھی آئے سارا گینگ بن کے بھی آیا یا ایک وفد میں بھی آیا میں نہیں مانوں گا ایک ایک بندہ آئے گا ریٹن دے گا تو میرے پہ لیگل بائنڈنگ ہے جی ایسے ہی انہوں نے سنا عمران کان کی سٹیٹڈ پولیسی آئی اس کے بعد وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے سٹیٹڈ پولیسی دی کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں تاکہ ہم جنرل الیکشنز لے سکے تو انہوں نے کہا جی وہی اسطیفے جو انفیکچرس ہو گئے تھے جس پہ عدالت سے بھی اتراز لگ گیا تھا راجہ صاحب نے لکھ کے بھیجا ہوا تھا کہ اتراز آئی ہے نہیں ہم مانیں گے وہ سارے ایکسپٹ کر لیے تو اس پہ اب ہم لیگل پروسیڈنگز کریں گے کیونکہ سٹیفے کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا یہ ہماری پارٹی ہمارے چیئرمن گار ہمارا چوئیس ہے لیکن کمبل پہلے آپ لوگ نہیں جانا چاہتے تھے اس لیے نہیں جانا چاہتے ہیں اور جانے کی جو ریزن ہے اس ریزن یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن میں سٹیننگ ہو آپ کا اپنا اپوزیشن ریڈر ہو جس سے کل کو مشاورت ہو سکے اور آپ کے مشاورت سے آنے والا جو انٹرم سیٹ اپ ہو وہ آئے یہی چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ یہ بھی لیکن آپ کی گورنمنٹ تو آلڈی تھی نا پنجاب اتحادی گورنمنٹ ان سے مشاورت کے بعد جو بندہ آیا وہ بھی تو قابل اکمول نہیں ہے نا مشاورت کے بعد نہیں آیا مشاورت ہوئی تھی نا پہلے نہیں ہوئی نا وہ تو اب الیکشن کمیشن کے جس حد تک ہوئی تھی کل کو یہاں پر بھی یہی ہو اب اگلی بات سن لیجے اب جو انہوں نے پنجاب کی اسیملی اور اس پر پورا اقتبرہ پڑ دی ہے دیکھیں آپ کے اپنے آئین کے آئین کے آئین کے مطابق چلنا ہے آئین اور قانون حلق سے جو آ پاس نکالتے ہیں فضل الرحمن ان سے ہی جا کے سمجھ لیں آئین کا اٹیکل 105 کا پرویزیو 123 کہہ رہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ جس وقت آپ نے اسیملی توڑی لیگل طریقے سے کونسٹیٹوشنل طریقے سے اسیملی ڈیزول ہوئی اس کے بعد جب سمری گئی ادھر ان کے پاس گورنر صاحب کے پاس گورنر صاحب سے پہلے آئین کا اٹیکل 105 ہی انوک ہو گیا اور آئین کا اٹیکل 105 کہہ رہا ہے میں پڑھ کے بھی سنا دوں گی کہ 90 دن سے بیانڈ نہیں جا سکتے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر اندر کر رہا ہے وہ نوٹ آفٹر 90 ڈیز کا ہے فول سٹاپ لگا دی ہے تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین شکنی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا خونِ ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روزِ جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے